نیوز نائٹ لوگڈون لگانے کا فیصلہ کیا ہے کل جو ہے مارکٹس میں آخری دن ہے کاروبار کرنے کا اور ایت کی شاپنگ کرنے کا جس کی وجہ سے ابھی آپ یہاں پر دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر بزاروں میں گہمہ گہمی اور رش شمہ یہاں پر کتنا زیادہ بڑا ہوا نظر آ رہا ہے ساتھی ساتھ حکومتیں اب تک یہاں پر اس بات کو انشور کیا ہے کہ شام چھے بجے جو ہے تمام تر مارکٹس بن ہو جائیں گی اور ایسے ہی یہاں پر ہو رہا ہے لیکن ساتھی ساتھ ہم لوگ یہاں پر یہ بھی دیکھ رہے ہیں کہ چھے بجے کی پابندی کی وجہ سے بزاروں میں مارکٹس میں عوام کا بے انتہا رش بڑھ چکا ہے اور کرونا ایسے پیس کی یہاں پر دھجیاں اڑائی جاری ہیں اس ساری صورتحال کے اوپر عوام کیا سوچتے ہیں عوام کیا کہتے ہیں اور عوام کی کیا رائے ہیں دکھائیں گے آپ کو آج کے نیوز نائٹ میں پروگرام کا بقاعدہ آغاز کرتے ہیں اور پروگرام کی بقاعدہ آغاز کے ساتھ آپ کو یہاں پر بتاتے چلے کہ گزشتہ چوبیس گھنٹوں کے دوران پورے ملک میں کرونا وبا کی وجہ سے تقریباً ایک سو آٹھ اموات ہوئی ہیں اور انیس اموات جو ہیں صرف و صرف یہاں شہر لہور میں ہوئی ہیں جس کے باعث اب تک کرونا وبا سے ہلاک ہونے والوں کی تعداد تقریباً اٹھارہ ہزار پانچ سو ہو چکی ہے میں سے ابھی یہاں پہ کچھ لوگ بھی موجود ہیں ان سے ذرا یہاں پہ گفتگو کا آغاز کرتے ہیں یہ آپ دیکھ رہی ہیں یہ مجھے بتائیے گا کہ یہ کرونا ایسو پیس کے پر کون عمل کر رہا ہے کیسے عمل کر رہا ہے آپ لوگ کو ڈر نہیں لگتا بزار آتے ہوئے ڈر تو لگتا ہے لیکن مجبوری ہے دائرے پر بچوں کی ضروریات پوری کرنی ہوتی ہیں اور پھر عید بھی ہوتی ہے ہم تو سمجھتے ہیں لیکن بچے نہیں سمجھتے یہ چیز تو مجبوراً پھر تھوڑا بہت بزار آنا پڑتا ہے لیکن تھوڑا سی یہ کہ ٹائم کا انہوں نے میرے خیال سے ٹھیک نہیں کیا ٹائم جو کم کیا ہے تو میرے خیال اس وجہ سے لوگوں کو اسی ٹائم میں سب کو آنا ہے تو پھر بہت پرابلم ہے آپ کو یہ نہیں لگتا کہ شام چھے بجا کے مارکٹس بند ہو رہیں گے اس کی وجہ سے یہاں پہ رش مزید بڑھ جاتے میں یہی کہنا چاہ رہی ہوں کہ کم ٹائم کی وجہ سے اسی ٹائم میں زیادے سب لوگ آئیں گے اگر ٹائم ڈیوریشن زیادہ ہوگا تو اس میں تھوڑا سا ہو جائے گا لیکن اب سٹریڈے سنڈے بھی آف کر دیا ہے اگر سٹریڈے سنڈے بھی آن ہوتا دیکھیں نا آپ جاؤس والے جوتے ہیں وہ زیادہ سٹریڈے سنڈے آف ہوتے ہیں وہ فیملیز کو تب لے کے آتے تھے ہمیں خود اتنی پرابلم ہو رہی ہے سٹریڈے سنڈے ہز برن کا آف ہوتا ہے لیکن بزار اس وقت باندھے روزے بھی ہمیں آنا بہت مشکل ہو رہا ہے یہ کچھ ٹھیک نہیں کیا ٹائم ڈیوریشن بہت ٹائم بڑا ہے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ ابھی آپ ہمارے پیچھے دیکھ بھی سکتے ہیں کہ اس قدر یہاں پر رش ہے خواتین کا بہت شکریہ آپ کو اس قدر یہاں پر رش ہے خواتین کا بچوں کا کہ جناب بڑا مشکل ہے یہاں پر شاپنگ کرنا اور ساتھی ساتھ اس بات کا بھی خیال لگنا کہ کرونا کے جو ایس او پیس ہیں ماس کی پابندی کے سماجی فاصلے کے اس کو جائے یہاں پر منٹین کرنا بڑا مشکل ہے یہ بتائیں بھائی جن یہ چھام چھ بجے دکام بند ہو رہا ہے کاروبار بند ہو رہا ہے آٹھ بری سے لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے یہ تو آخری دکا ہمیں پتا ہے یہ جو تاجر پرازری ہماری وہ تو یہی کہتی ہے بھائی آخری دن تو ہمارے کمانے کے دن ہوتے ہیں چاند آت پر تو سب کماتے ہیں اب کیسے کمائیں گے بھائی یہ صحیح ہے حکومت بوچائے کہ توڑا ٹائم دے کیونکہ جو تاجر برادری ہے اس نکابے میں انت کیا ہوتا ہے کابی مال لیا ہوتا ہے لوگوں نے مطلب اب یہ میں اپنا مثال دے تو ٹھیک ہے میں نے ادار پر مال اٹھا ہے تو یہی عید کے لیے مطلب یہی چار پانچ دن مطلب کمانے کا اس میں اگر لاگ ڈاؤن لگ جائے تو مطلب کابی مجھے لیکن یہ جو کرونا کا صورت یال ہے وہ بھی مطلب ٹھیک ہے مطلب وہ ہے لیکن تھوڑا سا ٹائم پڑھانا چاہیے لیکن آخری دن ہے شوپنگ کا آپ کیا سمجھتے ہیں کل کتنا رش ہوگا بزاروں میں کل دھکابی رش ہوگا ایک سا ایک سپ اچھا اور شام چھے بجے سارے کاروبار بند ہو جائیں گے وہ تو پھر پولیس آ جاتے ہیں بند کر دیتے ہیں تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ شام چھے بجے سارے کاروبار اگر یہاں پر ایک دم سے بند ہوتے ہیں رشتنا زیادہ ہوتا ہے یہ تو اور یہاں پر کرونا کو دعوت دیتے پھیلے کی یہی نا گورنمنٹ کو چاہیے کہ تھوڑا ٹائم دے مطلب اگر اس طرح اچھے بجے کا ٹائم ہوتے نا تو زیارت لوگ بڑی تعداد میں نکلتے جب تھوڑا ٹائم بڑھا دے تو مطلب اس کے ساتھ پھر توڑا مطلب لوگ انگرش کام ہو جائے گا ٹھیک ہے ٹھیک ہے آگے بڑھتے ہیں بھائی سلام علیکم بھائی دیکھیں بات ہمیں یہ سبج میں آتی ہے کہ لوگوں کی اکثریت جو ہے ابھی میں دیکھ رہی ہوں کہ یہاں پر لوگوں کی اکثریت یہاں ماس لگایا ہو ہے لیکن آپ ہوتے یہ بتائیں کہ شام چھے بجے اگر یہاں پر مارکٹس بند ہوں گی تو رشت اگر دم سے ٹائم بھائی ٹائم آتے ایک دم سے لوگ نکلاتے ہیں شورٹ ٹائم ہے تو لوگ کیا کریں اب بچے چھوٹ چھوٹے بچوں خوشیاں بھی عزیز ہیں تو یہ سارا سڑکر جو بچوں کے لیے چل رہا ہے بندہ کام کرتا سب کچھ کرتا لیکن یہ شورٹ ٹائم کرنے کے وجہ سے مسئلہ بنا ہو گا میری تو یہی رائے ہے یعنی کہ اس سے ٹائم کو زیادہ لمبا کیا جاتا تاکہ ریکس کوئی رات کو وہ بچوں کو بڑا متاثر کر رہی ہے اس کے باوجود ہم دیکھ رہے ہیں بچے بڑی تعداد میں موجود ہیں آت بازار میں کیا بات ہے بھائی نہیں یہ دیکھیں یہ ہماری نہلی ہے یہ بات دیگ ہے کہ بچوں کو متاثر کر رہا ہے لیکن اس میں ہم اپنا رول ادا نہیں کر رہے ہیں اس میں ہماری کلتی ہے یہ ہے کہ بھائی جان ہمارے پیچھے کڑے میں ناماز لگایا ہے بچین کی گوزی میں بھائی جان کیا بات ہے تو پھر اس کو بھی لے کریں میڈم اٹھا ہوں آپ کو مسکر ہے ابھی ہوتار کیا میں نے گا ابھی آج کل سے گربی ہے تو تک چھا بہسم ہویا ہے ابھی آج کلی تھنٹی تھنٹی پاری شہنے والی ہے نہیں بہت از نا مسکر نہیں لگایا ابھی لگا لیتا ہے یہ بات تو سنیں بات تو سنیں چلے جانابیہ یہاں پر لوگوں کی سیٹویشن ہے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں کہ بچے ہی بچے موجود ہیں آج تو بازاروں میں بھائی میں père ناپ اللہopen نہیں ہے وہ چاہرے یا ڈالہ ہے مطلب عید کی پھول تیاریاں کر رہے ہیں تلسان ہ میں دے دیش مارے لئے ویسا مارے لئے مجھے دل گھبرانے تھے تھوڑا سا کچھ دھو تھا کوئی نبات اپنا دل گھبرانے تھے دل گھڑا ہے میں پہلے دل گھرانے تھے کوئی بڑے مسنے کی بات نہیں ہے آپ کوئی ہے یا پہ لگا گئے نظر آرہاں مجھے پتائیں میں آپ کو مسنے پورا دل پا لے دیتی آپ پتائیں کہاں سے ملے گا مسنے آجے میں بھی آپ کو پورا مسنے دل گھرانے تھے کوئی اس میں بڑے بڑھنے کی بات نہیں ہے آئیے سر آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے کوئی مزید مفتوغ کرتے ہیں سر اسلام علیکم کیا حال ہے سر آپ کا سر یہ آپ دیکھ رہے ہیں رشت بزاروں میں شدید رشت یہ لوگ ماز کی پابندی نہیں کر رہے ہیں آپ نے بھی نہیں کیا سر میرا گاڑی میں پڑھا تھا میں کامی آیا ہے لیکن پابندی کی دوست بہت زیادی ہے لیکن سر اگر آپ پائند نہ کریں آپ جاگے آپ بھاگ کے گاڑی سے پڑھنے کرا جائیں تاکہ آپ اتنے رشت میں جائیں آپ طرف سے آپ کو محفوظ تو رکھ سکیں بلکل محفوظ نہیں ہے اگر محفوظ سے بغیر تو بلکل محفوظ نہیں ہے میں تو پریفر کروں گا کہ ہر بندہ محفوظ پہنے اور ہر بندہ جو ہے بشمول آپ کے بھی بلکل بلکل میں آپ کو بھی شامل کر رہا ہوں یہ میری نیگلیجنسی ہے کہ میں محفوظ بغیر میں باید آگیا سر یہ بتائیں بند کر کے آپ دیکھیں راش کٹھا کر لیا ہے آئی میں بینک میں دیر دو گھنٹے باہر کھڑے رہا ہوں اور سارے کٹھے کھڑے رہے ہیں اندر تین تین بندے جانے دیتے ہیں یہ پالیسی بلکل فلاو پالیسی ہے یہ تو انہیں چوبیس گھنٹے ہون کرنا چاہیے تاکہ لوگ وقفے وقفے سے کیونکہ دیکھیں آٹھ مہی سے تو ایسی لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے بزار بندے تو ایک اید ایک ایسا ایک فیسیف اوکیزن ہوتا ہے کہ ہر مارے سے بڑے بندے کی خواہش ہو دی چلے جناب کچھ نہ کچھ تو خریداری کریں ایسی ہے بلکل ایسی ہے اور اید کا ہی ایسا ہے کہ سب بزاروں کے طرف آتے ہیں امیر غریب میڈاکنر سب آتے ہیں لیکن اس میں جو ہے یہ کرونا کی جو اگر دیکھ لیں آپ کے سامنے ہیں کہ سارے ایک ہی دکان کے اندر سب غسوے میں ہیں اور ہر بند کی کوششیاں اس کی سیل بھی ہو اور ہر بندہ چیز بھی لے لے تو اس لئے رشا ہے آپ کے سامنے ہیں کوئی پاسکار نہیں سب سے بڑھ کر ایک جو پورے افسوس کی افسوس ساک بات کی نظر آرہی ہے سر ہر ایک کی گوھت میں مجھے بچہ نظر آرہا ہے آپ دیکھ لیں بچے کے بغیر آپ دیکھیں ماں اکیلی گھر پر چھوڑ کے بھی نہیں آسکتی چھوٹے ہوتے بچے ہیں ان کی پساند کی کپڑے ہوں گے ان کی پساند کی جوتیاں ہوں گی بیویوں کو بھی شوق ہوتا ہے ماں کو بھی شوق ہوتا ہے بہنوں کو بھی شوق ہوتا ہے کہ ہم اپنی مرضی سے کپڑے وائے لیں گے لیکن یہ ہے کہ اس میں کوشش کرنی چاہیے لیکن یہ ہو دی سکتا میرے حالی سکتا ہوتا ہوتا ہے بہت شکریہ سر میں گزارش کروں گے آپ بھی ذرا ماز تکا لیں آئے ذرا آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے ذرا مزید یہاں پر گفتکو کرتے ہیں آجا جی آپ یہاں پر بھی دیکھ سکتے ہیں اتنے چھوٹے چھوٹے پیارے پیارے کیوٹ کیوٹ بچے ہیں یہاں پر السلام علیکم یقیناً یہ کام اس بچے کے بغیر یہاں پر نہیں ہو سکتا جوتے کا سائز کا لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اگر آپ کھوڑی بہت کھوڑی کوشش کرتی ایک سائز کا کھڑا بچے کا بڑا لے لیلی کیا فرق پڑتا ہے تو چھوڑا پیارا سے بچے اس کو بزار میں نانا پڑتا گر میں کوئی بھی نہیں تھا اسی لیے نانا بڑا یہ بھی مسئلہ ہے تو یہ بتائیں آپ کو کرونا سے ڈرنی لگتا بچوں کے لیے اسی لیے تو آج ہی آئے ہیں لازے بھنا تو ہم نکلے بھی نہیں ہیں نکلے بھی نہیں یہ بتائیں شام 6 بجے جو مارکٹس بند ہو رہی ہیں اس کی بتائیں کتنا زیادہ رش آپ کو بڑا وہ نظر آ رہے ہیں مارکٹس بند ہو بہت رش ہے ہاں رش تو باقی ہے اچھا چلے تھی کہ آپ یہاں دیکھ سکتے چھوٹے چھوٹے بہت ہی پیارے پیارے سے بچے بھی یہاں پر موجود ہیں لیکن ویری انفرشوڈیٹی بزار میں رش ہمیں کافی نظر آ رہا ہے اور بچے تو ہمیں اسی بھی زیادہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں بریک ہاں لیتے ہیں بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں بائی ساتھ رہے گا یہ آپ نے کتے کیلئے جوتی یہ جوتی یہ میں نے ایک ہزار پہ کی جوتی ہزار پہ کی جوتی لیے آپ نے ایک بچے کیلئے یہ جوتی آپ ہی میں نے اپنے لیے بے شک آپ نے ہزار پہ کیلئے لیکن آپ اپنی جان پر ایک پانچ روح پہ تو خرچ کریں بات کیا پر یہ ہے دے نا ہمیں بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ آج کا پروگرام ہم کر رہے ہیں کرونا ایسو پیس کے پر آج اب موجود ہے ٹاؤنشپ کی مارکٹ میں آٹھ مئی سے لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے لیکن کرونا ایسو پیس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں یہاں پر شہر لاہور میں میرے سے تبھی یہاں پر کچھ خواتین بھی موجود ہیں ان سے ذرا یہاں پر گفتگو کا آغاز کرتے ہیں سلام علیکم آج جی بیٹھیں بیٹھیں کچھ لی ہم کہہ رہے آپ کو صرف یہ پوچھ رہے ہیں ماسک کیوں نہیں لگایا آج جی پھول گیا کار کار پھول گیا آج جی اتنا بڑا بزار ہے ہر کوئی آبے ماسک کی ماسک بیچ رہا ہے تو لگا خرید لینے ماسک ماسک پر کھاتا ہے لینے بیٹھا بھول کیسے جاتے ہیں لوگ ماسک زین نے کم کیتا ہے اللہ مات جی یہ بھولے والی چیز ہے اس ببا میں نہیں نہیں یہ بھولنے والی نہیں لکھل گیا اچھا یہ آپ کے ساتھ ہے خاتون خاتون جی لے 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 جی بھائی اتنا آپ عظیم آتمنی ہیں انہوں نے آپ کو فری میں مانس دے دی ہے یہ لے پکڑے نہیں نہیں لگا لیں لگا لیں کچھ نہیں کہے گا آپ کو یہ لگا لیں اور اس کو لگا کر رکھیں یہ بزاروں میں جتنا رشت لگا ہے یہ عوام کو دل چون نہیں لگ رہا کرونا سے جی لگتا ہے کیوں نہیں لگتا ہے لگتا ہے پھر بھی دوسری جڑیا نا ماسک اپنے کارویچ پھول کر آگے کئی کال ہے جی بس نای چیتا ہی چلی آگے بڑھتے ہیں السلام علیکم کیا حال ہے آپ کا اتنا بچے یہاں پر آئے کہ پاکستانیوں کو پیار اپنے بچوں سے سکم ہو گیا بچے 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 لے کر آیا وہ بچے چوچی چوپن کیا کرنے بچے چوچی چوپن آنگے بچے چوپن ہی چوچے بچے گھر بچے تو اینگی چیزیں تو جائیں آگے 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 بڑھتے ہیں آگے بڑھتے ہیں سلام علیکم بچے سلام علیکم بچے بچے شاپک تو کریں دل کھول کے کریں آپ کے اپنے پیسے جتنی مرضی چاہے شاپک کریں ماس تو لگا لیں بس ابھی چاہا کے لگا لیں اتنا خوٹنا پھو گئی شاپک میں ماس لگا لیں بچے ہیں آپ کو پتا اید ہے بچے ہیں بچوں کے لیے شاپک کر رہے ہیں آپ زندہ سلامت رہے اپنے بچوں کے اوپر ہستی مسکراتی رہے ہی کہنا تو ایسی بہت ساری ایدیں آئیں گی لیکن تھوڑی سی احتیاط بھی تو کریں ٹھیک ہے مانس لے لیں اگر آپ کہتی ہیں تو میں آپ کو دلا دوں مانس لیکن بچوں کو بھی لے کر رہیں گے ساتھ بچے نہیں آئے ساتھ اچھا ہزبن کے ساتھ آبائی لیکن مانس لگا لیں ویسے آپ یہ بتائیں رش کے ساتھ بازاروں میں یہ ہوا کیا یہاں پاکستانی قوم کو اید ہے تو زہری بات ہے راشتو ہوگا اید ہے لیکن حکومت کے ساتھ ساتھ یہ بھی گئے بھی احتیار بھی تو کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے حکومت کو تو کچھ بتا ہی نہیں ہے کہ کیا کر رہے ہیں مارکٹ میں بلکہ ہر جگہ پہ جو ہے لوگ یہاں پہ ایسو پیس کیا پہ وائلیشن کر رہے ہیں اس کی ایک بڑی وجہ یہاں پر یہ ہے کہ جناب چونکہ یہاں پر ٹائم کم ہو گئے اس کی وجہ سے آئی جی پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں سلام علیکم سر سر اتنا رش ہے یہاں پر اٹھارہ مئی سے حکومت لوگ ڈاؤن لگا رہی ہے آپ کو کیا لگتا ہے کتنا نقصان ہوگا یہاں پر تاجروں کا اور آپ کو یہ نہیں لگتا کہ اس کی وجہ سے رش مزید بڑھ گئے وہ تو ہے اب بھی دو دن رہ گئے لوگ ڈاؤن میں تو اس لیے اتنا رش ہے بزار میں اندر جانے کی تو جگہ ہی نہیں بجی ہے ہاں تو یہ اگر رش ہے یہاں پر تو حکومت اس حاصلت یہاں پہ یہ بھی گاتا کہ ایسو پیس کو فالو کرے اس لیے میں تو باہر کھڑا ہوں اس لیے اندر نہیں جاں رہا ہوں باہر آپ کھڑے ہیں لیکن آپ دیکھیں نا آپ کے آلے دوالے رش بگیر ماسک آپ کھڑے سر ماسک کدھر ہے آپ کا ماسک کدھر ہے ماسک کدھر کو یہ ہے جی پہ کیا کرے ہیں ماسک کھڑے ہیں مجھے جی پر پروبلم کے لوگوں کے ساتھ نہیں ماسک کھڑے ہیں گرمی کی وجہ سے نا آج تو موسم چکوار کریں بہتر ہے آج بھی اپ کے ساتھ ہے اس کا ماسک کدھر ہے وہ بھی گاری میں رہ گیا باہر آئے ہیں یہ پہتے ہیں کہ پاکستانی قوم ہمیں یہ تو بتا ہے ہمیں بڑی نیڈر ہے دلیر ہے لیکن پتہ یہ وبا کے دنوں میں اتنا اتنا اتنی دلیری دکھانا میرا خیال سے یہ بے وکوفی ہے آپ دیکھیں بچے پہ بچہ یہاں آج بزار میں آیا وہ ہے نہ ہمیں کوئی پولیس والا نظر آ رہے ہیں ایسو پیس کے پر عمل درامت کروانے کے لیے نہ کوئی سوشل ڈسٹینسنگ ہے نہ کوئی ماسکہ یا استعمال کر رہے ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ یہ تو بڑی خطرناک بچے بچے کیونکہ باہر ہم لوگ اپن کے پوائنٹ اوٹ کروا رہے ہیں کہ یہ جو کرونا وبا کی تیسری تیسری وبا ہے بچوں کے لیے بڑی خطرناک ہے لوگ ڈاؤن لگ رہا ہے یہ مجھے بتائی گا چھے بجے تو مارکٹس بند ہو جاتی ہیں یہ کس قسم کی پولیسی ہے جو یہاں پہ مزید رش کو دعوت دے رہی ہے بیٹا کیا کریں لوگوں نے تو کام تو کرنا اپنا پیٹ تو بھرنا ہے لوگوں کا سسلہ کے ابھی دو گھنٹے ہیں آپ کے سامنے راش بھی اتنا نہیں ہے بیٹا ابھی رشننگ ہے ابھی راش بھی اتنا کھا ہے جی مارکٹ میں آپ کے سامنے لوگ ڈھٹے آتے ہیں نہیں ہے مارکٹس اچھا چھے بجے کے بعد یہ بلکل باندھو جاتا ہے چھے بجے کے بعد بلکل سناٹا آپ بتایا آپ میں سسلہ میں دو چار گھنٹے میں کیا کریں ہاں تو یہ حکومت جو یہاں پہ لوگ ڈاؤن لگا رہی ہے آٹھ مئی سے اور آگے سولہ مئی تک یہ ایک ایک عام بندے کو ایک عام تاجر کو کتنا متاثر کرے گی بہت زیادہ بیٹا آپ خود سمجھ آ رہا ہے آپ بھی تو فیملیوں والے آپ بھی تو آپ پہ سب پسکر یہ بتائیں چھے بڑے بھی ہاں پہ مارکٹس بند ہو رہی ہیں آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آخری کے یہ جو دو دن تھے اس کے حکومت کو یہاں پھوڑا ٹائم بڑھانا چاہیے بیلی فیڈ دینا چاہیے دو چاہ آٹھ دس بہے تک کم کم لوگوں کو دینا چاہیے اگر اتنا ٹائم دے گئے لوگ صبح کا ٹائم ذرا جلدی کر دیں صبح چھے بجے مارکٹیں کھل دیں اور دس بہے کا ٹائم دینا چاہیے آپ آخری دین آپ پہتے ہیں یہ لوگ ماسکیں کتنی پہ بندی کر رہے ہیں آپ پر کبتے ہیں ہم لوگوں ہم لوگوں کو بھی گھٹ کر رہے ہیں وہ پہنٹ کے آئے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے ان کے صحت کے لئے اچھا ہے بھائی جو اسلام علیکم یہ ابھی آپ کے سامنے ہے ابھی ہم یہاں گف سکو کر رہے تھے خاتون سے یہ پتائی آج کیا ہو گیا ہے لوگوں کو ہر ایک ہی گوت میں بچے بچہ نظر آ رہے ہیں میں لوگوں کو اپنی جان کی پرواہ ہے عید کا دن ہے عید کل اور یہ ساتھ طریقوں جو گورنمنٹ نے اعلان کی ہے نا ایس او پیز کے خلاف جان چھے ہوتے ہیں وہ سار پہ کے دے رہے ہیں گھڑی ایک سار پہ کے دے رہے ہیں ایک بچے کی تنی مہنگائی ہے ہاں جی، ہمیں گھر ہے تو مہنگائی ہے تو مہنگا کریں مہنگا کریں غریب ہے جان کی بچے پر حسن سستی کریں آپ کی آپ کے بعد بکل یہ؟ ایدھر آئے چڑا آپ کو میں پاس کے جوانے دیں ایدھر آئے چڑا ایک سار پہ کے گھڑی ہے وہ بیس تیس سار پہہ کی دیں کم کریں اور مران خواہ یہ تو نہیں ہے اور کوئی غریبوں کو تو نہیں دے رہا وہ تو اپنا راہم سے آدھا کھا رہا ہے جیسے آدھا کوئی سیٹ ہوتے ہیں امران مان بھی نا میں بات سنے مہنگائی سب ایک طرف میں روزانہ میں مہینے میں کوئی بیس چو کرتی ہے مہنگائی کے اوپر لیکن ایک شو میں کرتی ہے کرونا کے اوپر آپ یہ بتائیے گا یہ جو کرونا اتنا پیل رہا ہے جب تک مران خواہ رہا امران خان کیا کرونا کے حوالے سے بات کرنا چاہوں گا یہ گورنمنٹ نے جو آٹھ طریق کو یا سات طریق کو لاکڈون کرنے کا منصوبہ بنایا ہے بہت اچھا کیا ہے اچھا کیا ہے اچھا کیا ہے صحیح آپ کو کوئی لگتا ہے اچھا کیا ہے اچھا اس لیے کہ کرونا اتنا پیلا ہوئا ہے انڈیا میں اتنی عوام مر رہی ہے سڑکوں پر پڑی ہوئی ہے ہمارے مسلمان بھائیوں پر اتنی سختی نہیں ہے اگر گورنمنٹ سختی کر رہی ہے تو وہ ہمارے لیے اچھا ہے سب کو کمانا بھی تو ہے ہمارے بھائی ہیں وہ ہمارے گھر ہیں ہمارے گھروں میں فاکے ہو گئے بوکے مر گئے بوکے مرنے سے اچھا بوکے مر جائیں کوئی کی طرح مرنے سے سڑکوں پر مرنے سے اچھا ہسپیٹلوں میں جگہ نہیں ہے سٹیچروں میں جگہ نہیں ہے ڈاکٹر نہیں ہے کوئی ہمارے لیے نہیں ہے تو ہم لوگ اپنی کیر تو کر سکتے اس عوام کو دیکھتے لگتا ہے یہ کرونا سے ڈرتی ہے عوام ڈرتی ہے چھے بجے کے بعد آپ کو یہاں پہ کوئی بھی نہیں نظر آئے گا چھے بجے کے بعد یہاں پہ پوری عوام اور یہ حکومت کو ہمیں شکریہ پولیس امران خان جتنے بھی وزیرعالہ ہے یا منسٹر ہیں بہت اچھا کرنے ہیں چالے جی بہت اچھا کریں چالے جناب اچھی بات ہے جناب یہاں پر اپریشیٹ یہاں پر کرنا چاہے گے لیکن جناب بزاروں کی صورتحال یہاں پر کافی کافی مختلف ہے پندرہ دن کے لئے لاکڈان ہوگا سکون ہو جائے گا بریک لینی ہے بریک کے بعد دوبارہ حضر ہوتے ہیں ہماری ساتھ رہے گا کیا بات ہے بھائی جن ماسکی نہیں لگایا آپ نے ماسکی کیا ضرورت ہے استغفار پڑھنا یہ سب سے اچھا بات ہے اچھا وہ تو پورا ملکی استغفار تو پڑھی لیں گے میری بات تو سنیں استغفار پڑھنا بریک کے بعد ایک میں پھر خوش آمدیت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز نائٹ اس ٹائم لہوش شہر کی مارکٹوں میں ایک ہاکہ ہار مچھی ہوئی ہے اور عوام کا اس قدر یہاں پر رش ہے لگتا یوں ہے کہ ہم نے یہاں پر تحیہ کر لیا ہے کہ ہم نے یہاں پر اس وبا کو مزید پھلانا ہے سب سے بڑھ کر سب سے بڑھ کر law enforcement agencies بھی ہمیں یہاں پر نظر نہیں آ رہی ہیں جو یہاں پر آکے انشور کریں کرونا ایسو پیس کو ویسا دھائی موجود ہیں جنسی درہا یہاں بات گئی اسلام علیکم کیا بات ہے بھائی جن ماسکی نہیں لگایا آپ نے ماسکی کیا ضرورت ہے استغفار پڑھنا یہ سب سے اچھا بات ہے اچھا وہ تو پورا ملکی استغفار تو پڑھی لیں گے میری بات تو سنیں سب کو پڑھنا چاہیے بہت اچھی بات ہے ہماری نیکیوں میں اضافہ ہوگا لیکن میرے بھائی یہ وہ بات ہے ماسکی اوپر یقین نہیں رکھنا اللہ کے اوپر یقین رکھو سب کو اللہ کے پر یقین کچھ بھی نہیں ہوگا کچھ بھی نہیں ہوگا سب کو میرے پیارے بھائی اللہ پر یقین پانچ وقت نماز پڑھنا کچھ بھی نہیں ہوگا سب پڑھتے روزوں میں دروش شاہدی پڑھنا چار کل صورت پڑھنا صبح شام کچھ بھی نہیں ہوگا سب کرتے میرے بھائی سب کرتے نہیں سب نہیں کرتے یہ مجھے یہ بتائیں کہ سعودی عرب سے زیادہ کلمہ گو مسلمان کون ہوں گے وہاں پہ بھی کرونا کی بابندی ہے اللہ پہ تو میرے بھائی سب کو یقین ہے لیکن اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے نا ماسک اللہ نے یہ بھی تو کہا ہے بھائی احتیاط کر لیں احتیاط کو ہم کرتے ہیں کیا احتیاط کر کرتے ہیں کبھی جیب میں رکھے گی تو اس کو موہ پر ہی لگانے ہیں نہیں نہیں موہ پہ کبھی اس طرح قرآن شریف قرآن مجید میں تو نہیں آیا کہ موہ میں ڈالے کرونا مطلب آپ یہ کہتے ہیں کرونا جب آئیں گے اللہ کے طرف سے آیا وہ کوئی حکمت کے طرف سے آئیں کوئی عرب کس کے پاس اچھا صحیح اللہ کے طرف سے یہ حساب ہے آپ میں غلصہ وہ لے بھائی ہیں جو کہتے ہیں ہم کرونا کو نہیں مانتے نہیں نہیں ہم نہیں مانتے لیکن جلے کر آپ مانے یا نہ مانے وہ آپ کے اپنی مرضی ہے لیکن آپ کو یہ نہیں لگتا کہ آپ اترے بھرے بزار میں بیٹھے میں ہیں آپ کو احتیاط کرنی چاہیے مانس لگانا چاہیے آپ کو میں نے آپ کو بولا کہ دروشری پڑھنا چار قل صورت پڑھنا کرونا بھی سامنے بھی نہیں آئے گا اچھا وہ دور سے دور باگے گا اچھا ٹھیک ہے بھائی آپ کی سوچیں ہم کیا کہہ سکتے ہیں جناب یہاں پر لیکن آئیں سر اس طرح یہاں پر بڑھتے ہیں سر اسلام علیکم سر جی اسلام علیکم بچے آپ کے ساتھ ہے جی بلکل آپ کے اپنے بچے ہیں نہیں میرا یہ بیٹا ہے آپ کے آپ کا بیٹا ہے یہ بتائے گا سر حکومت نے یہاں پر یہ کہا جا کہ کرونا کی تیسری جو لہر ہے بڑی خطرناک ہے بچوں کے لیے محمد پاس کپا کرو وہ بچے وہ بھائی دن بیچے بیٹھے میں وہ تو مانتے نہیں کرونا کو آپ بانتے بلکل مانتے آپ بانتے آپ کو پتہ سر تیسری لہر کتنی خطرناک ہے بچوں کے لیے بلکل ہے سر اس کی باوجود میں دیکھ رہو یہ وائلیشنز جو ہو رہی ہے یہاں پر آج بزاروں میں اس کے بعد اگر حکومت اگر یہاں پر اگلے ایک مہینے کے حکومت اگر یہاں پر پر موسیقا لیکن یہ بجے بتائیں ایسی کیا مجبوری ہے بچوں کو سات لانے کی بچوں کا سائز نہیں ملے گا اب چھے سائز نہیں ملے گا پوسبل نہیں ہے بچوں کے گروہ انگیج ہوتی ہے آپ کا need to keep them with us ٹھیک ہے ٹھیک ہے یہ دیکھے آپ کسی ساتھ آئیو ماما کیوں نہیں میرے بیٹے مرے بیٹے گندہ ہو گیا ہاں گندہ ہو گیا تھا گندہ ہو گیا تھا تو نیال ہے لونہ جان آپی ماما کونسی ہیں اسلام علیکم بچی نے ماز سے نگایا ہے چلے آپ نے تو پھر بھی نکاب کیا ہے ابھی گر گر گیا اس کا ماز گر گیا ہے اسے میں یہ بہر دیکھ رہی ہوں اتنا زیادہ رش ہے یہاں پر یہ لوگوں کو کرونا سے در دی لگتا اس لیے لگتا مگر لوگوں کو اپنے ضروریات کی چیزیں لینے کے لیے بھی تو آنے کے لیے آتے ہیں بزار اس لیے تو آپ کو یہ نہیں لگتا کہ شام چونکہ چھے بچے یہاں پر مارکٹ بند ہو جاتی ہیں اس کی وجہ سے ہمیں یہاں پر بے انتہار رش رکھنے کو آر ملنے کو آر رہا ہے ایسا ہے؟ اس لیے اس لیے بھی چلے ٹھیکی آئے ہیں آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے زیادہ مزید یہاں پر گفتکو کرتے ہیں بہت زیادہ رش ہے یہاں پر اور میں بھی جب وائد کر رہی ہوں کیونکہ زیادہ رش کے اندر نہ جائیں کیونکہ ظاہری بات ہے کہ کچھ بھی ہاں پر ہو سکتا ہے کیا بجے بھائی؟ یہ کیوں ہی نہیں ہے؟ ہم نے تو پین ہے نا یہ نا یہ کرونا کو نہیں مانتا یہ اس سے ماستی لگا کوئی نہیں مانتے ہم تو مانتے یہ جو شام چھے بچے تو کاروبار بند ہو رہے ہیں اس کی وجہ سے کیا نقصان ہو رہے ہیں؟ کوئی نقصان تو نہیں ہو رہے لیکن پائدہ یہ لوگ ہو گا لیکن لوگ یہ آپ جیسے تاجر برادی تو بڑی پریشان ہے وہ تو کہتے ہیں کہ ہمارے گھروں میں فاکے ہو رہے ہیں؟ نہیں باتا نہیں اس کا لیکن مارکٹ جوبان ہو دے اس کا لوگ کا فائدہ ہے یا کیونکہ کرونا زیاد ہے بھائی در او بات تو سنو کون نہیں لگایا مانتے ہیں؟ بیسا نہیں لگایا بیسے مطلب کرونا کو مانتے ہو کیا نہیں مانتے ہو؟ نہیں مانتے ہیں کیا وجہ ہے نا ماننے کی؟ بیسا نہیں مانتے ہیں بیسا نہیں مانتے ہیں بیسا نہیں مانتے ہیں تو اگر نہیں بھی مانتے تو محسطہ کالو احتیاطن نہیں لگا کیوں؟ اللہ سے ڈر ہو کرونا سنتے رہے ہو تب درتے ہیں؟ میں بھی ڈرتی ہوں بھائی چالے سائی بھائی آئے جناب آگے بڑھتے ہیں آگے بڑھ کے مزید آپ کو گفتگو کرتے ہیں سلام علیکم جی علیکم جی سر یہ پتائے گا کہ آٹھ سے سولہ مہی تک حکومت ہیں لگانے کا فیصلہ کیا ہے آپ کو کیا لگتا ہے کیسا فیصلہ ہے آپ پر عوام کی بہتری کے لیے ہے کہ نہیں ہے دو چیزیں ہیں ایک اگر تو لگڈون پروپر لگانے تو پھر اوورال بند کریں یہ کیا یہ کرونا نے چھوٹی لی ہوئی ہے چھے بجے کے بعد اس نے نہیں آنا ٹھیک ہے ایک دوسری چیز ہفتے توار کی کرونا نے چھوٹی لی ہوئی ہے ٹھیک ہے اب تیسری چیز اس میں یہ ہے کہ دیکھیں جو تاجران برادری ان کا کیا کسور ہے ٹائمنگ جو ہے اس کو بڑھانا چاہیے کام نہیں کرنا چاہیے وہ اس لیے شام چھے بجے مارکٹ بند ہو رہی ہے ظاہری بات ہے پورا کا پورا رش آرہ ہے بزاروں میں کل کی بات کل میں آدھا گھنٹہ بسا رہا ہوں پیچھے گھر جانے کے لیے کیوں بلا وہ اس وجہ سے لوگوں کو پتا ہے آٹھ تاریخ کو لوگ ڈاؤن ہو جانا ہے اور وہ اکٹھی عوام نکلی ہوئی ہے اب اس میں ایسو پیس ہے ہی نہیں کہیں پہ صحیح بات ہے اب کیسے کیا کرے عوام اب ٹائمنگ جب ٹائم بڑھا آ دیں چوبیس گھنٹے کا بے شک کر دیں عوام کو پتا ہو کم از کم کہ وہ بزار آرام بجا سکتے ٹھیک ہے سر بہت شکریہ آپ کا جناب یہ یہاں پر صورتحال ہے اس ٹائم ہم یہاں پر بزاروں میں نہیں بس چاہتا سے کر لیا ہم نے بات تو یہ جناب یہاں پر صورتحال ہے بزاروں میں کرونا ایسو پیس جو اب خلاف وزیہ کی جاری سب سے بڑھ کر جس کے پر بجا آج حیرت ہوئی ہے سب سے زیادہ جب جو حیرت ہوئی ہے وہ اس بات کے پر ہوئی ہے کہ جس قدر بڑی تعداد میں آج بچے مجھے بزاروں میں نظر آئے ہیں جناب اس کے پر کیا ہی کہنے ہیں لیکن جناب اس میں آپ کی میری ہم سب کی بہتری ہے کہ بزاروں میں اگر آپ یہاں پر آتے ہیں کرونا ایسو پیس کو فالو کریں ماسک لگائے اور جتنا ممکن ہو سکتا ہے سماجی فاصلے کا یہاں پر خیال لکھے پروگرام کے لیے ہم اپنا فیڈبیک ضرور دیجئے گا اللہ حافظ